قرآنِ مجید پرانِ رشید کے دسمیں پارے میں ربِ ذوالجلال نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تبوک کی جنگ سے واپسی پر گئے ہوئے تھے جہاد کرنے یہ تفسیر ابنِ جریر جو پہلی تفسیر ہے بسند اور ساتھ اس کے تفسیر در منصور سن کے پتا تمہیں چلے گا کہ آج بھی ایسی باتیں کرنے والے ہیں مذہبی لبادہ اڑ کر بھی یہ تفسیر ابنِ جریر میں وَالَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُوبُ وَنَلَعْبُ یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کی تفسیر کی اندر یہ موجود ہے کہ تبوک سے واپسی پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جنہوں نے اسلام سے فراد کیا ہوا تھا منافقین کیا کہہ رہے تھے کیا یہ بندہ یعنی سرکار کے بارے میں کیا یہ بندہ یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ یہ شام کے محلات فتح کر لے گا اور شام کے قلعے فتح کر لے گا ہی ہاتھ ہی ہاتھ یہ بڑی دور کی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ کام پتہ کر سکتے ہیں ربِ ذُلْجَلَال نے سرکار کو متعلق کر دیا اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ فلان فلان کو بلاؤ جب انہیں بلایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے فَقَالُوا يَا نَبِيَ اللَّهِ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوبُ وَنَلَعَبُ بس ہم تو ذرا گب سپ لگا رہے تھے یعنی ہم کوئی سنجیدہ ہو کے کوئی بات نہیں کر رہے تھے ویسے خوش مزاجی میں یا مزاق کے طور پر ہم کہہ رہے تھے یہ مین خیال ہے کہ ہم نے تو مزاق میں یہ کہا تھا تو اللہ نے آیت نازل کی اب دیکھو فریڈم آف سپیچ قرآنی کیا ہے امریکی فریڈم آف سپیچ نہیں مانتے قرآنی فریڈم آف سپیچ مانتے ہیں کہ جب تھوڑا سا بھی کہیں ہوا تو رب نے آیت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا اِنْسَالْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوبُ وَنَلَعَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوبُ وَنَلَعَبُ ہم نے حقیقت میں نہیں کہا کہ آپ ایسے ہو یعنی سرکار کے علم کا انکار تھا حقیقت میں نہیں کہا بس ہم مزاق میں کہہ رہے تھے اللہ نے آگے سے کیا کہا فرما جب وہ یہ کہیں گے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے مزاق میں کہا سرکار نے پوچھا واقعی انہوں نے کہا ہم نے تو مزاق میں کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل اب اللہ وآیاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ اللہ نے فرمایا مزاق کرنے کے لئے تمہیں اللہ ہی ملائے مزاق کرنے کے لئے تمہیں اللہ کی آیات ہی ملائے مزاق کرنے کے لئے تمہیں اللہ کا رسول ہی ملائے یعنی ربِ ذُل جلال نے کہا گوش کرو دعوے تم ایمان کے کرتے ہو اور طریقہ تمہارا نبی سے مزاق کرنے کا ہے لَا تَعْتَذِرُو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ بانے مت مناؤ تم ایمان کے دعوے کے بعد اب کافر ہو گئے ہو یہ قرآن ہے قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کیا جرم تھا ان کا جس پر رب نے یہ فیصلہ کیا کیا انہوں نے نماز کا اکار کیا تھا روزے کا کیا تھا حج کا کیا تھا زکاة کا کیا تھا نہیں انہوں نے جس ذات نے زکاة کا سبق دیا ہے حج کا سبق دیا ہے اس ذات کے ساتھ ماذا اللہ مزاق کیا تھا مزاق کو مان گئے ہم نے مزاق کیا ہے تو رب نے کہا یہاں مزاق بہت خطرناک ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں یہ رب کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں لَا تَعْتَعْتَسِرُو غُذَرْ مَتْ بِعَانِ کرو بہانے مت کرو بہانے مت کرو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ تم کافر ہو گئے ہو اب ہم یہ قرآن نہ پڑھیں تو کس سے دین سیکھیں تو قرآن پڑھیں تو سیکلر ٹولا وہ مذہب کا وہ مغرب کا وظیفہ خار ان کے پاس تو کفر کفر کے فتوے ہیں اب کفر کفر کے فتوے ہم لگا رہے ہیں یا رب کا قرآن لگا رہا ہے